بریک کے بعد خوش آمدید جی اور ہماری تنظیموں نے تمام نے مشترکہ مطالبہ کیا کہ اس مسیبت سے ہماری جان چھڑائیں نہیں چھڑائی گئی ہم نے مطالبہ کیا کہ ویٹ کا نظام پاکستان میں فیل ہو چکا ہے اور ڈاکومنٹیڈ اکانومی کو کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ویٹ کے نظام کو خاتم کریں اور سپیشل پروسیجرز کے تحت آپ سیلز ٹیکس کو اوریجن سے لینے سارا نہیں کیا گیا اس میں ہم نے انہیں ٹرن اوور ٹیکس پر اپنے تحفظات پیش کیے اس وقت فائلر پر ج جبکہ نون فائلر کی جو بینکنگ ٹرانیکشن ہے جو ٹرن اوور ہے اس پر 0.6 پرسنٹ ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا سنین مزاق فائلر پر 1.25 اور نون فائلر پر 0.6 پرسنٹ ہے اب دیکھیں اس کو اسد عمر صاحب کو بارہا یہ کہا گیا کہ یہ 0.6 پرسنٹ ہے اب دیکھیں فائلر جو ہے وہ کم ٹیکس دے گا نون فائلر کم دے گا اور فائلر جو ہے وہ ٹیکس زیادہ دے گا اب یہ کہاں کا انصاف ہے اور پھر ایک اور میں آپ کو بڑی ستم ذریفی بتاؤں جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو ہمارا ٹریڈ بزنس ہے نا جی اس میں انڈسٹری کو ذرا چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اس وقت ٹریڈ میں جا رہا ہوں اس کے سیکٹرز ہیں آپ کے ڈسٹیبیوٹرز ہیں ہول سیلرز ہیں آپ کے ڈیلرز ہیں اور اس کے بعد آپ کے ریٹیلرز ہیں اب جو ڈسٹیبیوٹر ہے اس کا جو ماجن آف پروفٹ ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے اور ریٹیلر کا ماجن آف پروفٹ زیادہ ہوتا ہے یہ ایک بڑا یونیورسل یہ ایک فارمولا ہے اور پوری دنیا میں ایسی نظام چلتا ہے کہ آپ کے ڈسٹیبیوٹر کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ ایک پرسنٹ سے کم نکلتا ہے اب ڈسٹیبیوٹر پر جو ہے اس کی ٹرنور پر جو ہے انہوں نے 1.25 اس کا ٹرنور ٹیکس لگایا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک فیصد کمار ہے اور 1.25 ٹرنور ٹیکس دے گا وہ لا محالہ کیا کرے گا وہ ڈاکومنٹڈ رجیم سے نکل کے انڈاکومنٹڈ سیکٹر میں جائے گا آپ اس کو جو ہے وہ اس کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر رہے ہیں تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو ہم نے حسد عمر صاحب کے سامنے پیش کی جن کا اس پیکج کے اندر ہمیں کوئی حل جو ہے وہ نہیں ملا اب ہوا کیا اگلی بات سن لیں ایکسپورٹ کو جو ہے وہ بڑھانا ہے ایمپورٹ کو کم کرنا ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو ایک جتنے بھی ہمارے ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ان کا لیکوڈیڈی کرنج دور کرنا ہے اور دو سو ارب روپے کا ریفنڈ دینا ہے اب دو سو ارب روپے کے ریفنڈ کو دیا کیسے کیا ہے پرومیزری نوٹ کی صورت میں دس فیصد منافع کمائے اور تین سال کے لیے اب ان کا کسی نہ کسی حد تک تو مسئلہ حل ہوگا لیکن دس فیصد جو آپ انہیں دے رہے ہیں وہ وہی دس فیصد ہے جو آپ نے انٹرس ریٹ کو بڑھایا ہوا ہے جب وہ پرومیزری نوٹ دے کے بینک کے پاس جائے گا اور اس کے بدلے کرزہ لے گا وہ بارہ پرشنٹ پر بینک اس کو کرزہ دے گا یانا پر دے گا اس دس پرشنٹ کو دین نے کہا اس کو منافع فائدہ کیا ہوا آپ کا آپ بتائیں آپ انٹرس ریٹ کو کم نہیں کر رہے آپ انٹرس ریٹ کو سبسیڈائز نہیں کر رہے آپ انٹرس ریٹ کو اس لیول پر نہیں لارے کہ کوسٹ آف ڈوئنگ جو ہے کوسٹ آف بزنس جو ہے وہ اس پر حسن انداز ہو آپ ان میرز کو نہیں لے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ بس ہلکی بھلکی جو ہے نا جی وہ پوچا بچی کر رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا حسد عمر صاحب وزیر خزانہ صاحب آؤٹ آف دی باکس سلوشنز تلاش کرنا ہوں گے آپ سے ہمیں امید ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک کامیاب وزیر خزانہ کے طور پر جانے جائیں ہم آپ کو ناکام نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ ہماری خواہش ہے مربانی فرمائیں سٹیک وولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور سٹیک وولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ان جو ہم نے گزارشات کی ہیں ان پر غور فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر حل بھی اور نکل سکتے ہیں چوری صاحب یہ میر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت اب اس پہ کیا کرے وہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ لیپا بوپی کے علاوہ کوئی پولیسی نہیں کوئی ریفارم ہوتے ہیں دیکھیں جی میر صاحب نے جتنی باتیں کی وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے جو مطالبات کیے گئے جو اس وقت ضرورت ہے اس پہ کسی بھی کام نہیں کیا گیا پاکستان میں سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ٹیکس دیتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ چور ہو آپ ثابت کرو آپ چور نہیں ہو اچھا ہم جو ٹیکس دیتے ہیں ہم تو سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ثابت کرنا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں ہمیں کیسے بچنا ہے ہمیں اپنے آپ الزام کیسے بچانا ہے بات یہ ہے کہ ان کو جب تک یہ اس طرف نہیں سوچیں گے یہ سٹیک ہورڈر کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے سٹیک ہورڈر کو تو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا اب اس دن عصد عمر صاحب کراچی کی ہے صرف اوپر اوپر سے چیمبر میں باتیں کر کے آگے ہیں فرڈریشن میں کی ہے انہوں نے کہا ہے آگے سے کہ جناب آپ جو بجٹ دے رہے ہیں اس پہ بات کریں اس پہ بات کی کوئی نہیں انہوں نے بات کیا ہے کہ جب تک آپ سٹیک ہورڈر کو بیچ میں نہیں بٹھائیں گے آپ کوئی کچھ بھی کر لیں نا آپ کو بیرو کریٹ چلنے دیں گے نا آپ کو کوئی اور چلنے دے گا آپ سٹیک ہورڈر کو بٹھائیں سٹیک ہورڈر سے بیٹھ کے بات کریں سٹیک ہورڈر بھی وہ سٹیک ہورڈر بٹھائیں جو جینور سٹیک ہورڈر ہے آپ اپنے جو آپ کے جو چانے والی آئے جہاں جو آپ کے چاپلوس کرنے والے ان کو نہیں پرپر جو نمائندہ ہے لوگ جو بزنس مین کے جو کورپٹ کلاس کے جو نیچے والی کلاس کے اس ایمی کے ٹریڈر کے جو ہیں ان کو بڑھائیں بیچ میں اور ان سے بات کریں اور ان سے بات کر کے پھر اس کو لے کے آگے چلیں مجھے جو نظر آ رہا ہے ابھی تک یہ تو کل ہم جب پوری کتابے دیکھیں گے پڑھیں گے پھر پتا چلے گا ہوا کیا ہے کیونکہ جو پچھلی اسٹری بچڑوں کی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں تو یہ جیتہ بڑی خوبصورت تقریر ہوتی ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں لیکن جب صبح ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے چینج ہوئی ہوتی ہے کل پتا چلے گا اصل کیا ہے لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ حد تک اگر آپ کہہ لیں کہ ہنڈر میٹ سے پوائنٹ وان ٹو پرسنٹ کچھ بہتری انہوں نے اس ویجڈ میں کیا تو وہ بات مانی جا سکتی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ وہی چیزیں چل رہی ہیں جو ان کے پہلے دن آنے سے ہے آج بھی وہی چیزیں ہیں اور اللہ کرے یہ سیدھا کرنے اس ملک کو لیکن ہمیں تو یہ جب تک ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے جب تک باقی چیزوں کو یہ کنٹرول نہیں کریں گے اتنی دیر تک مجھے تو کوئی چیز سیدھی ہوتی نظر نہیں آتی اجازمیہ صاحب یہ کمیونٹی جتنا جتنے بھی اس کے گلے شکویں ہیں وہ آپ سن بھی رہے ہیں کیا بہتر کیا جا سکتا ہے مزید دیکھیں انہوں نے جو باتیں کیا یہ باتیں ریشنل ہیں اور جیسے انہوں نے بات کیا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے یہ سارے بجٹ میں دو تین بجٹ پچھلے بھی دیکھے ہیں یہ سارے بیورکرٹک بجٹس ہیں انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا یہاں بات دیکھیں آپ کی کتنے پرسند لوگ بینک اکاونٹ ہولڈر ہیں کتنے لوگوں کو یہ بینک یہ جو ٹیکس کے پیپرز اور اس کی فائلیں اور یہ سارے جو جنرل پروسیدرز کی بات کی یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں یہ بزنس فرینڈلی انوارنمنٹ اور پروسیسس نہیں ہوں گے تو اس طرح ہمارا ٹیکس نٹ نہیں بڑھ سکتا ہمیں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانا پڑے گا یہ بیورکرٹک جو ان کی جو پلاننگ ہے جیسے میں نون فائلرز کی پہلے بات کی ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری اکانومی کو پیرلائز کر دی ہے کہ نون فائلرز گاڑی نہیں کھریسا تھا وہ دیکھیں آٹو انڈریسٹری بلکل بلکل وہ ختم ہو رہی تھی کلیپس کر گئی تھی پھر اس کے بعد ہی پروپٹی رہی تھی آپ دیکھیں پاکستان کی جو جو اکانومی ہے اس میں کوئی لاج سیکٹر مینوفیکٹرنگ نہیں ہے پاکستان میں اگری کلچر بھی اتنی زیادہ گروت نہیں ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک ریل اسٹیٹ اور ہاؤزنگ جو سیکٹر ہے اس پہ اتنے ٹیکس لگا دیئے گئے ہیں اتنی ان پہ جو یہ ان کے جو ڈاکومنٹیشن کی چکر میں ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سٹینڈز نہیں ہو گیا اب بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی سب سے بڑا ایسیو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کے کیا کمپوننٹس ہیں اس کے دو تین کمپوننٹس ہیں پہلے ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو وہ جو بیلنس ہوتا ہے یہ ڈیفیسٹ پاکستان اس میں ڈیفیسٹ ہے اس کو جو گیپ تھا اس کو ہماری ریمیٹنس سے نا اس کو جیسے سولہ بیلین سترہ بیلین جو ریمیٹنس آتی تھی اس گیپ کو فل کیا جاتا تھا اور اتنا کرنٹ اکاؤنٹ کا ایشو نہیں تھا پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ریل اسٹیٹ پہ اتنے ٹیکس لگا دیئے کہ بالکل ریل اسٹیٹ کا بزنس بند ہو گیا اسی کی وجہ سے جو ریمیٹنس بند ہوئی ان ایکانومیس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ریمیٹنس اس وقت آتی ہیں جب اس ملک میں ریل اسٹیٹ کا بزنس بھوم کرتا ہے تو اس قسم کی جو چیزیں یہ بیورکرائٹس جو دفتروں میں بیٹھ کر یہ چیزیں بناتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں فیلڈ میں کیا ہے میں آب جی بھی کہتا ہوں کہ اگر آج بھی ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آپ ان کو فسیلیٹیشنز کریں یہ ٹیکس کام کریں ایک پراپرٹی کروڑ پیک کی پراپرٹی کی ٹرانسفر پہ دس لاکھ رویے خلچ آ رہا ہے دس لاکھ کے ٹیکسز ہیں پہلے یہ چار لاکھ تھے اس کی وجہ سے میڈل مین کا رول بھی ختم ہو گیا وہ بلکل ایک سیکٹر بند ہو گیا پاکستان میں کونسا لارڈ سیکٹر مینفیکچرنگ ہے کونسا اتنی ٹریڈنگ ہے جب سے چائنہ یہ سی پیک ہو گیا ہے چائنے کی امپورٹس آگئے دنیا پاکستان میں اب انڈسٹری گرو کر ہی نہیں سکتی ہمیں ٹریڈنگ سے ان کے ریل سٹیٹ سے ہاؤزنگ کے ان سیکٹرز کو پربورٹ کرنا ہوگا تو اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورٹ لائے جائے یہ بیروکریٹک جو چیزیں ہیں جیسے نوائن فائلرز والا ایشو ہے یہ سارا بیروکریٹس کا بنا ہوا ٹھیک محمد علی میاں صاحب یہی بات یہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت اصطلاح انہوں کا ہے یہ بیروکریٹک بجڑ ہے سارا تو کیسے اس میں آج کی جو سپیچ بڑی خوبصورت کی خدو بسار نے جو جزمے سے کی بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کی اور جو اچھے چھے پوائنٹ تھے بڑھا چرا کے اس کو انہوں نے پیش کیا اگر آپ ان کو دیکھیں جہاں میں نے پڑا کہا تو اس میں سے اگر بیس پوائنٹ تھے تو پندرہ پوائنٹ تھے وہ کارپریٹ جو بڑی کمپنی ہیں ان کو سپر ٹیکس ماف کر دیا ان کو جو لاؤس ہے کیری فور کرنے کی اجازت مل گئی سٹاک ایک چیز میں شیئر کی پچیز پر چھوٹ دے دی ٹھیک ہے اور جو ریفنٹ تھا اس کو ایک آپ کے کاغل سرور پر دے دیا لیکن چلے اور پھر کچھ راو میٹریل پر بیروڑی ڈیوٹی کم کی کچھ نہیں بتایا ڈیٹیل ابھی تک ابھی تک نیٹ پر نہیں آئی کہ کون سے راو میٹریل ڈیوٹی کم کی گئی ہے ٹھیک ہے چلے کی ہے اصل بجل کی جو کمپلیٹ تب ہوتا ہے رلیف بجل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ یہ چیزیں آپ کو عزمٹ کی ہیں اس سے گورنمنٹ کو چھ سو سات سو آٹسو ملین کا نقصان ہوگا ریونی شورٹ فال ہوگا ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ شورٹ فال پورا کہاں سے کریں گے وہ بھی ساتھ میں پلان دیا جاتا ہے آر لیڈی آپ نے پچھلا شورٹ فال ایک سو ست پچھتر ملین روپے کا تھا ابھی اگر آپ نے دیئے ہیں اگر آپ نے کوئی ایکزمٹسنس دیئے ہیں تو آپ کو ریونی اور کام ہونے ہیں مجھے اصل میں شک یہ ہے کہ شاید یہ بھی جو انہوں نے آج جنہوں نے جو کچھ ایکزمٹسنس دیئے ہیں کچھ جو انہوں نے رائیات دیئے ہیں یہ بھی شاید کامل لیابل نہ رہیں کیوں کہ ان کی کمپلیٹ تقریب نہیں تھی کہ آپ کے جو 0.6 آپ نے جو 0.3 پرسن جو آپ نے فائلز کے اوپر ایکزمٹسن دیئے ہیں جو آپ نے باقی ٹیکس 1 پرسن 2 پرسن 3 پرسن کی ہیں وہ ریونیو کہاں سے کٹھا کریں گے ریونیو کٹھا نہیں ہوگا پیسے بجلے میں آپ نے ایک سو اسی چیزوں کے اوپر اشیاں کے اوپر آپ نے آڈی لگا دی کہ ہم نے یہ ایمپورٹ کا ٹیل کریں گے ریونیو زیادہ ہوگا ایمپورٹ بری مائنر کا ٹیل ہوئی ہے اس کے بجائے الٹا نقصان ہو گیا ہے اس میری بجلے میں بھی آپ نے ایمپورٹس کو کو ڈسکرز کرنے کے لیے کوئی محسنی دیا کوئی اقدام لیا ہے نہیں اکسپورٹ کو بھانے کے لیے جو آپ پہلے کہہ چکے ہیں اسی بھی ایک عمل درامت ہو جائے سوائے اس کے جو ریفنڈ بھسی ہو گیا دو سو دائی سو بیلین کے ان کو آپ نے جو ہے وہ ایک پرمیسی نوٹ کی طرف دے دے دینا آپ نے اچھا اقدام وہ بھی ہے کچھ نہ کچھ نہ وہ ریلیف ملے گا لیکن پورا نہیں ملے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا اس بجٹ میں اور پھر اصل جو مسئلہ میں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس منی بجٹ میں اس ریفارم پیکج میں عام آدمی کے لیے کیا ہے کیا کوئی بجلی پہ بجلی پہ انہوں نے کوئی ریت دی ہے آج نیپورا نے خات فیکٹریوں پر تو گیس ٹیکس ہے اس کو غور کرنا بھی نہیں جی نہیں آج ماشاءاللہ نیپورا نے اعلان کر دیا ہے ریلیف مل گیا عوان کو کہ پوائنٹ فائی فور پیسہ جو ہے وہ بجلی پہ یونٹ میگا کر دیا گیا ہے پٹرول کی قیمت دیکھ لیا انٹرنیشنل کہاں پہ آ چکی ہے یہ گورڈن چانس تھا آج ان کو پوائنٹ سکوری کا حسن عمر کے ساتھ جس ریشو سے انٹرنیشنل مارکٹ میں پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اس کا آگے پاس سون کرتے انہوں نے پاس سون نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کاؤس میٹڈی کے لیے ہیں جو کہ بہرحال اس کا جو میری منفیدہ یہ ہوگا کہ آج تھواز صاحب بزنس کمیونٹی کو یہ سوچ آئی ہے کہ یہ جو جو گورنمنٹ ہے یہ اب ہماری بہتری لیے سوچ رہی ہے یہ صحیح ٹریک پہ آ رہی ہے اس کو ہماری جو مشکلات ہیں احساسات ہیں اس کا ادھرانک ہونا شروع ہو چکا ہے مجھے شورٹ بریک ایک لیں نہیں ہے جی شورٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ محشد کو سمجھنے کا نظام حکومت عوام کو بھی دکھا رہی ہے اور سارے لوگوں کو دکھا رہی ہے مازی میں اور اب میں کتنا فرق ہے اور کیا یہی باتیں جو ہیں وہ مازی میں بھی نہیں ہوتی تھی شورٹ بریک ہمارے ساتھ